ویلکم بیک موسم کے حوالے سے بات کریں تو موسم کے احوال کچھ ہی ہونا کہ مغربی ہواں کے ملک میں داخلے سے شہر کا موسم بھشکوار ہو گیا ہے اور محکم حسنیات کی آج سے 29 سپرل تک شہر میں بارش کی پیش گئی بھی ہے زیادہ سے زیادہ درشہ حرارت 35 سنٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے تو وہیں لاہور پرزائی لٹکی فیرس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے مزید موسم کا احوال بتائیں گی سامیہ سعید بلکل اگر بات کی جائے موسم کی تو شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ اس وقت کچھ گوار ہو چکا ہے تھنڈی تھنڈی جو ہوا ہے آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتی ہیں چل رہی ہے ہوا کی جو رفتار ہے اس وقت جو ہے وہ 26 کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے اور جو ہوا کا جو سلسلہ ہے یہ صبح تک اسی صبح بھی جاری تھا اور یہ ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے اور یہی مکانات ظاہر کیے جارہے ہیں میک میں موسمیات کی جانب سے کہ بارش جو ہے وہ کسی بھی لمحے برس سکتی ہے آج یہی دیکھا گیا کہ آج سارا دن جو شہر لاہور کا موسم ہے وہ اسی طریقے سے خوشگوار رہے گا میک میں موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ پانچ مئی تک جو موسم ہے وہ اسی طریقے سے خوشگوار رہے گا اور ہلکی بوندہ باندی کے مکانات بھی ظاہر کیے جارہے ہیں بغریبی ہوایں جو ہیں وہ گزشتہ رات سے ہی ملک میں کے بیشتر حصوں میں داخل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آج جو موسم ہے وہ قدرے بہتر ہے اس وقت جو اگر میں بات کروں درجہ حرارت کے حوالے سے تو اس وقت کا جو درجہ حرارت ہے وہ تین تیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے سورج اور باطلوں کی آنکھ مچولی جو ہے وہ بھی جاری ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ہوا جو ہے وہ بہت تیز سے چل رہی ہے اگر فضائی آلودگی کی بات کریں تو آج لاہور شہر جو ہے وہ فضائی آلودگی کی فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے لیکن فضائی آلودگی یہی دیکھا گیا ہے کہ فضائی آلودگی میں آج کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ شہر کا او سیئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ آج اٹھتر فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی میں تو کمی واقع ہوئی ہے لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج درجہ حرارت جو ہے اس پہ بھی کمی واقع ہوئی ہے تو شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ پانچ مئی تک کسی طریقے سے خوشگوار رہے گا اور تھنڈی ہواوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا میں ایک میں موسمیات کے جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بارش جو ہے وہ کسی بھی لمحے برس سکتی ہے کیونکہ آسمان پر اس وقت جو ہے وہ بادل موجود ہیں بہت شکریہ سامیہ اپ ڈیٹ کرنے کا